نمسکال کسان بھائیو ایس آر جے کھیتی چینل پہ آپ سبھی کا سواگت ہے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہم گیہوں کی فصل میں ان پی کے انیس 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 کا استعمال کب کریں اس کا استعمال سے ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے اس کے ساتھ میں ہمیں اور کون کون سی چیزیں ملا کے دینی چاہیے جس سے ہمیں اس کا اجتب لاپ مل سکے اسی بھی سے پہ پوری ویڈیو میں شرچہ کرنے والے ہیں ویڈیو پورا دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سے یا اس صحیح ڈھنگ سے سمجھ میں آئے گا اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی جانکاری آپ کو نہ مل پائے تو اس لئے اچھی اور پوری جانکاری کے لئے پورا ویڈیو جدرور دیکھیں گا چینل پہ نئے ہیں تو ایس آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جدرور دبائیں تو چلیے آپ کا اجازہ سمجھ نہیں لیتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کسان ساتھیوں سب سے پہلے ہم جانیں گے ان پی کے انیس 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 ایک گزنسید اربرک ہے جو آپ اپنے پودے میں ایک کھڑی فصل میں چھڑکا کی روپ میں استعمال کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں اس میں انیس پرتیسط نائٹوجن پایا جاتا ہے انیس پرتیسط اس میں فاس فورس پایا جاتا ہے اور انیس پرتیسط پروٹیسیم پایا جاتا ہے کسان ساتھیوں یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چلو جب آپ کے پودے چھوٹے ہوتے ہیں تو سرواثی آستھا میں سرواثی بکاس میں یہ تینوں تکتوں کی برابر مستر میں ہی آو سکتا ہوتی ہے انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھے اس ان پی کے خاص کا نرمان کیا گیا ہے یعنی اس کا استعمال اگر آپ سرواثی آستھا میں کرتے ہیں تو کافی بہتر آپ کو جو ریجلٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھے سے گروت ہوتی ہے ہریالی آتی ہے یہاں پہ جو نائٹروجن انیس پرسنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے بانس پتی بکاس میں ہیلپ کرتا ہے مطلب جو پودے کے اوپری بکاس ہوتا ہے جس میں پتے ہو گیا تنہ ہو گیا ہرہ پن ہو گیا سارے میں کافی ہیلپ کرتا ہے آپ کے پودے میں کلے بننے میں بھی ہیلپ کرتا ہے پر فصل کی سمپور جو اوپری بڑھواز ہوتی ہے اس میں نائٹروجن کا کافی اہم یوگزان ہوتا ہے اس میں جو انیس پرسنٹ فاسپورس پہا جاتا ہے فاسپورس جڑوں کے بکاس میں کافی سائیتہ کرتا ہے اس کے ساتھ تنہ کے بکاس میں بھی ہیلپ کرتا ہے تو اچھے جڑ بکاس کے لئے فاسپورس کا ہونا بہت جروری ہے اور بینہ جڑ کے بکاس کے کبھی بھی آپ کے پودے میں اچھی گروت نہیں ہو پائے گی تو سب سے پہلے جڑ بکاس پہ ہی آپ کو فوکس کرنا ہے جڑے صحیح سے بکسٹ ہوں گی یعنی اگر نیو اچھے سے مجبوط رہے گی تب ہی آپ اچھی عمادت کھڑی کر سکتے ہیں تو انیس پرسنٹ فاسپورس یہاں پہ جڑوں کے بکاس میں ہیلپ کرتا ہے انیس پرسنٹ پروٹیسیم ہوتا ہے پروٹیسیم کا اس سمیں کام ہوتا ہے کہ آپ کے فضل کو روک پترودی چھمتہ میں برد کرتا ہے کوئی روک کوئی بیمازیہ جلدی آپ کے پودے کو نہیں لگ پاتی ہے آپ کے فضل کو سوکے کے پتر سہنسیل بناتا ہے اور بھی بہت سارے کام پروٹیسیم کے ہوتے ہیں تو یہ تو ہم نے جانا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کسی معطرہ میں ہوتا ہے ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اب ہم جانتے ہیں استعمال کرنے کا صحیح سمیں کیا ہے کہ سانسالچو اگر آپ نے ابھی تک بھی گیہوں کی بہائی نہیں کی ہے تو ترانت ہی آپ کو سمیں سے گیہوں کی بہائی کر دینی چاہیے سمیں سے بہائی کریں گے تب ہی آپ کو اچھا اور زیادہ اتفادت مل پائے گا تب ہی زیادہ کلے آتے ہیں ادھے کھٹا ہوتا ہے تو سمجھ سے بہائی انواز ہے اگر ہم جانے کی ہمیں اس کا استعمال اپنے گیہوں کی فصل میں کب کرنا چاہیے تو کسی سانسالچو گیہوں کی بہائی کرنے کے بعد جب ہم گیہوں میں پہلا پانی لگاتے ہیں یعنی پہلے سچائی کرنے کے بعد آپ کو اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے اب گیہوں میں پہلے سچائی کرنے کے بعد ídaپی خیلے سچائی کرنے کے بعد اپنے گر اپنے گیہوں میں پہلے سچائی کرنے کے بعد آپ کو شیص کے بعد کو دیورے س spir pics شیص کے بعد اپنے گا کلے گرس ماترہ پرس ایک اٹھ کے حساب سے آپ کو یوز کرنا چاہیے اب ہم یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو اور کون سی چیزیں ملا کر ڈالے جس سے آپ کو اس کا اور اچھے سی لاب ملتا کئے کسان ساتھ ہوئی یہ آوستہ ہوتی ہے کلے مالب جڑ کے بکاس والی آوستہ ہوتی ہے تو اس سمجھے آپ کو کیا کرنا ہے مالب پہلے پانے لگانے کے بعد میں آپ کو جو ساغری کا لکڑ آتی ہے اس کا استعمال کریں گے تو بہتر آپ کو کام کر جائے گا یا پھر آپ کوئی بھی ان گروس پرموٹر آپ ڈال سکتے ہیں میں ساغری کا اس لئے بولتا ہوں کیونکہ زیادہ تر کسان بھائی اس کے بارے میں جانتے ہیں اور بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے جو بھی آپ کو سستہ لگے سستہ کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی آپ ڈال لیجئے اچھا رہے تو آپ کو ڈالنا چاہیے تو کوئی بھی لکڑ والے جو گروس پرموٹر آتے ہیں اس کا اشتہال کے ساتھ کے ساتھ میں بعد میں ڈال دینی ہے جس سے اچھی بڑھواز ہوتی ہے ادھیک خود را ہوتا ہے کلے کا بکاس اچھے سے ہوگا ادھیک بڑھواز ہوگی جس سے آپ کو اچھا اتپادن میں مل پائے گا سرواتی اوستحہ سے ہی آپ کو اتپادن بڑھانے کے اوپر دھیان دینا پڑے گا ایسا نہیں کہ جب بالیاں نکلنے والی ہو تب کوئی دواب ڈال لیں گے جس سے اصل اچھا سا ہو جائے گا تو ایسا بلکل نہیں ہوتا سرواتی اوستحہ سے ہی آپ کو دھیان دینا پڑتا ہے جس سے آپ پیدا بات بڑھا پائیں تو اچھے کے لئے آپ کو سروات میں ہی آپ کو ان سب خالوں کا استعمال کرتے رہنا چاہئے اگر اچھی جاند کردی اچھی ویڈیو پسند آئے ہو لائک کریں کوئی سوال سجا ہو نیچے کمنٹ بھی کل سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب ایک آپ بہت بہت دھنے بات